چھے دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے تاہم انہیں انکاؤنٹرز میں حضب المجاہدین کا آپریشنل کمانڈر فاروق احمد برٹ اور فاروق عمر بھی مارا گیا ہے جو کی دوہزار پندرہ سے سرگرب تھا اور اسے سیکیوریچی فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا تاہم ان مقابلوں میں دو سپاہی بھی شہید ہو چکے ہیں آرمین سعادے دہشتگردی دو محیم چلا رہی ہیں مردگام اور چینی گام گاؤں میں محیم چلائی گئی دوہزار چھے دوہزار سات کے بعد اب جب انسیڈنٹس ہونے لگے ہیں یا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایک کنسن پیدا ہوتی ہے پر اس کنسن کا مطلب نہیں ہے کہ دشمن نے کوئی بھاری کامیاب حاصل کری ہے دیکھئے سب سے بڑی کامیابی ہے آتنک کا ایک انسیڈنٹ کرنا پر آتنک کے پیچھے ایک سپورٹ بیس کو کھڑا کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں آج اب اگر جمعوں کی بات کرتے ہیں تو اسی جمعوں کے جلے میں آپ جائیے گندوں میں آپ جائیے ڈوڈا میں آپ جائیے ادھمپور میں آپ جائیے ڈوڈو بسندگڑ میں بنی مچھڑی میں آپ پائیں گے اگر آپ میرے میڈیا مطر جب جائیں گے وہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو یہ پکا پتا چلے گا کہ وہ ماحول نہیں رہا ہے تو کوئی آتنک کو پھیلانے کے لیے جو ایکو سسٹم ہے وہ نہیں ہے وہ ہمارا سب سے بڑی کامیابی ہے تو ہم اس کامیابی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم امید کریں گے کہ ہم امن کو اور شانتی کو قائم رکھوائیں گے راجوری زلے کے گلاتھی علاقے میں فوجی کیم پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش کو ناکام پنایا گیا اور آج الاسوب آرمی کیم کی حفاظتی چوکی پر ہندوستانی فوج کے الارٹ سنٹری نے دہشت گردوں کے حملے کو روک دیا اور اس دوران فائرنگ کے واقعے میں ایک فوجی جوان زخمی بھی ہو گیا ہے ریپورٹس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ فوجی کیم پر دہشت گردوں کا حملہ تھا جسے الارٹ سنٹری نے ناکام بنا دیا جوانے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا حملے میں فوجی جوان زخمی اور بعد میں اس سے آرمی اسپتال راجوری منتقل کیا گیا فوج اور حلس نے حملہ وروں کا سراغ لگانے کے لیے پڑا سرچ اوپریشن شروع کیا ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ علاقے کے گھنے جنگلاتی علاقے میں پراد ہو گئے ہیں میں رہتے ہیں میرا نام محمد حلیم ہے اور یہاں ہمارے ساتھ فوج ہے ہم فوج کے ساتھ ہیں اور اس لیے جو ہمیں حطرہ ہے کچھ نہیں ہے یہاں فوج فوج کے لیے ہم ہر دل جان دے دیں گے مول تو صحیح ہے لیکن فوج تو ہر دل گھست کرتی ہے گلوتی ہے یہ گلوتی ہم فوج کے ساتھ راجوری زلہ کے منجا کوٹ کے گلوتی میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر صبح تڑکے آتنکیوں دورہ ہے آرمی کے ایک کیمپ پر فائرنگ کی گئی اور سنتری کو گائل کیا گیا سنتری نے موتور جواب دیا اور اس کے بعد آتنکی وہاں سے فرار ہونے میں کامجاب ہوئے یہ وہی علاقہ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ پیچھے والی ریج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑی جو ہے وہ اسی پہاڑی پر جو آرمی کا کیمپ ہے جو ہے اور یہی پر جو ہے وہ صبح صویرے جو ہیں وہ آتنکیوں کی آتنکی جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد موتور جواب جو ہے جب انہیں دیے جاتا ہے الٹ سنتری جو کی پہلے سے ہی الٹ تھا اور اس سنتری نے جب جوابی کروائی کی اور ایسا بتایا چاہتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ رون جو ہے وہ فائر جو ہے وہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے میں کام جاب ہوئے اس پورے علاقے میں جو ہے بڑے پیمانے پر سرچ ابھیان میں چلایا جا رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ منجا کوٹ کا بارڈر کا ایریا ہے بلکل پوری طرح سے سرچ جو ہے وہ سی آر پی ایف آرمی اور پولیس کی طرف سے چلائی جا رہی ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ دو سے تین آتنکی تھے جو کی کیمپ کے اندر دا کرونے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس کوشش کو ہمارے الات بہادر سینہ کے جوانوں نے ناکام کیا نیوزیٹن کے لیے راجوری کے گلوتی مجا کوٹ سے شکتی شرمہ کشتوار پورے سے شہر کے ایفات میں پوچر علاقے میں ایک توہین آمیز فیل کے سلسلے میں چار افراد کو گرتار کیا سراتن دھرم سبحہ کشتوار کے بینر تلے کشتوار کے لوگ نے پوچر میں احتجاج کیا توہین آمیز حرکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا اور احتجاجوں کے مطابق ایک کمیٹی کے لوگوں نے دوسری کمیٹی کے لوگوں کو تکلیر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ کچھ شرم پسند اناثر کشتوار میں بھائی چار اکیس پہنچانے کی کوشش کر رہے تھا کہ ماحول کو خراب کیا جا سکے انہوں نے ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہماری کوئی کسی کے ساتھ کوئی فیکٹی کا تڑا ہی نہیں ہے لیکن ہم ہم پرشاہ سن سے چاہتے ہیں ہم مولیس انٹیشن سے چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ایک جمبل سیٹ کریں ایک ایسا انجام تو وہ لوگوں کو پہنچائیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ یہاں کا بھائی چارہ خراب کرنا چاہتے ہیں یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سبق ملے پرشاہ سن کو چیتا ہی ہے کانگریس کے سینے لیڈر اور ریاستی سیکریٹری جمکشمیر علطاف احمد ملک نے جمکشمیر میں اسمبل انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا کیونکہ ان کی میاد ختم ہو چکی اور لوگ ترقی اور روز مرہ کے مسائل سے دو جار ہے علطاف نے نیوزیٹین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک عوامی حکومت ریاست کی مجموعی ترقی کے لیے اہم ہوتی ہے لوگوں کو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اس سے دور رکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وزرعظم کی اس یقین دہانے کے ساتھ کہ اسمبل انتخابات جل کرائے جائیں گے اور ریاستی جمکشمیر کے حوام کو امید ہے کہ وزرعظم کے اعلان پر بہت جلد عمل درامت ہوگا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اپسورس کام نہیں کرتے ہیں لیکن دورنر رول اس ناٹ ان آلٹرنیٹو تو پاپولر گورنمنٹ یہ متبادل نہیں ہو سکتا ہے لوگ یہاں چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے نمائدے ہو یہاں اپنی سرکار ہو لہٰذا آپ کے ذریعے سے ہم سرکار سے پرزور مطالبہ کریں گے کہ سٹیٹ ہڈ کو بحال کر کے یہاں پھوری طور اسمبلی کے چناو منکل سکچن لاتو نے کیپٹن سورب کالیا کرکٹ کلب دوہزار چوبیس میں پہلی بار لڑکیوں کی ٹیم میں حصہ لیا اور ٹورنمنٹ کی ناقادمی ہندوستانی فوج کا بڑا حصہ ہے اس موقع پر چیئرمن الی ایچھ دی سی کرگل دکٹر آخون جافر مہمانی خصوصی کے طور پر موجود رہے ہیں اور تقریب میں جے او سی ایٹ ماؤنٹ گیسٹ آف آنر کے طور پر شریک ہوئے اور ایل او سی رکسار سے کھیلا گیا کیپٹن سورب کالیا کرکٹ ٹورنمنٹ سکچن لاتو نے فرنس دراس کو سات رنرز سے شکست دے کر یہ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہوا اور سکچن لاتو کے وسیم کو مین آف تا ماچ جبکہ فرنس دراس کے خلیر خان کو مین آف تا سیریز کا ٹائٹل دیا گیا انڈین آرمی کا جو ہے آفائی گرڈ وال جو ہمارے انڈین آرمی ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک اچھا ٹورنمنٹ اورگنیز کیا اور اس میں سپیشلٹی یہ دیکھنے کو ملا پرش ٹیم ہمارے لڑکیوں کو بھی موقع ملا کیونکہ ہر جگہ جب بھی ہم دیکھتا ہیں لڑکیوں کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے مگر لڑکیوں کا کبھی ہوتا نہیں ہے یہ انڈین آرمی نے ایک اچھا سٹپ اٹھایا کہ لڑکیوں کا بھی رکھا مرشد طالب اور نیسار صلوح میں کافی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی چانس دیا ایونیسٹی کو بھی چانس دیا اور بنیزر تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ٹورنمنٹ ہونا چاہے کیونکہ ہمارے جو آج کل کے سیٹی میں ڈرک ابیوز جیسے موبائل ایڈکٹ پاپ چیز وغیرہ ایسے چیزوں پر زیادہ بیزی رہتا ہے تو ان میں انوال ہوگا تو ان چیزوں سے تھوڑا دور رہے گا سو فرسٹ آف آل تو اوبیل طریقے سے اوڈنائز کیا ہوا تھا جاہے وہ لوجسٹک ہو، وائکل اکاموڈیشن ہو یا فوٹ ویلز وغیرہ ارینجمنٹ سب جو ہے وہ اوبیل طریقے سے اوڈنائز کیا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے گرلز کو بھی موقع دیا یہاں پہ کھینے کے لیے سو میں تھنک کہنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے گرلز کو بھی موقع دیا گرلز کو زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے ابھی ہمیں موقع ملائے تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی گرلز کو بھی جو اوڈنے ہیں اس چیز سے ان کو بھی موقع ملے اور یہاں پہ ملک پورے یہ صرف برکیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے پورے گیم کو کھین لیں جیسے کیمٹن سروکالیا نے ہمارے ملک کے لیے ولیدان دیا ملک کے لیے قربان ہو کے ہمارے بورڈر کا حفاظت کرتے ہوئے اس طرح ہم میں بھی یہ جذبہ بلوطنی کا ہونا چاہے ہم میں ہم لوگوں میں بھی اپنے ملک کے دفاع کا جذبہ ہونا چاہے اور ہم سب کو مل کے اپنے ملک کو ہر پیل میں چاہے بورڈر پہ ہو چاہے کہیں اپنے اندر ہو سب میں ہمیں مل کے لیے ہمیں کام کرنا چاہے اور ہمارے جو انڈین آرمی ہیں ہمارے بریو ہارس ہیں اس پہ ہمیں فخر کرگل جنگ کی پچیسویں سالگیرہ کے موقع پر کرگل جنگ کے ہیروز کے اعزاز سے نوازا گیا اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ڈی ایم ہڈی ونود کمار مشرہ نے دراس وار میموریل میں ایس بی آئی کرگل ٹائگ اور پھل چالنج کے تیسرے مرحلے کو جھنڈی دکھائی مقامی شہریوں اور بھارتی فوج کے فوجیوں کی موجودتی میں اس تقویب پہ احتمام کیا گیا ایس بی آئی کی طرف سے دراس اور بیٹالک کی کرگل جنگ کے متاثرین کے لئے گزش تب پچیس سالوں سے کوئی پالسی یا تجویز نہیں ہے ملود کمار مشرہ نے ہندوستان کو مضبوط اور محفوظ بنانے میں ہندوستانی فوج کے تعاون کا شکریہ دا کیا ایس بی آئی کرگل ٹائگ اور پھل چیلنج اور اس میں جو ہر ایس بی آئی کرگل ٹائگ اور پھل چیلنج کی ایک سو چھتر بیٹالین نے ٹنگ مرگ میں ایک مفت میڈیکل کیام کا احتمام کیا اور اس کیام میں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے کافی تعداد میں مختلف مریضوں نے اپنا علاج کروایا اور انہیں سی آر پی ایف کی جانب سے مفت دوائیاں بھی فراہم کی اس کیام کے نگرانی بیٹالین کے کمانڈنٹ کر رہے تھے اقامی لوگ نے اس طرح کی کیام کو نقل کرنے پر سی آر پی ایف کا شکریہ دا کیا یہ جو علاقہ ہے یہاں سے پاڑی علاقہ ہے یہ بہت گریب علاقہ ہے یہاں پر بہت فائدہ ملتا ہے جب ایسے کوئی میڈیکل کیمپس لگتے ہیں یہاں پر جو یہ کمانڈنگ آفیسر ہے میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ایسے یہ میڈیکل کیمپس لگائے تاکہ لوگوں کو آسان ہو جائے وہ اس کا برپور فائدہ اٹھا پائے آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لوگ بہت تعداد میں ہیں یہاں پر فری دوائی ملتی ہے تو لوگوں کو بہت آسان ہو رہا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ زیادہ تر گریب لوگ آ رہے ہیں اس لئے میں گزارش کرتا ہوں کمانڈنگ آفیسر سے کہ ایسے ایسے کیمپس لگائے یہاں پر تاکہ لوگوں کو آسان ہو جائے کیونکہ میڈیکل یہاں پر جو میڈیسن ہے وہ فری ملتا ہے یہاں پر اس لئے بھائدہ ہو رہا ہے آج انہوں نے یہاں پر میڈیکل کیمپ کی آئے ہم شکر گزار ہیں ان کے سیار پیاف کے جو کہ یہاں پر انہوں نے گریبوں کے لئے مختلف قسم کے دوائی تقسیم کی ہے جو کی مفت میں تو ہم ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر فری میڈیکل ریلیف دی تو ادھنپور فورسٹ ڈپارٹمنٹ ایک اشارہ ایک لاکھ درخت لگانے کے منصوبے کے ساتھ ادھنپور فورسٹ ڈیو جن کے جنگلات کو زندہ کرنے کی سمت میں ایک بڑا قدم اٹھا رہا ہے یہ اقدام خوشک موسم اور جنگل میں لگنے والی آگ کے بعد ہوا جس میں کافی نقصان ہوا ہے کھوئی ہوئی ہریالی کو بھرنے کے لئے محکمہ جنگلات ادھنپور نے اپنی چھے نرسریوں میں مختلف قسم کے پودوں کی پرورش کی اور اس مند میں مرکزی نرسری ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے ماہولیاتی توازن کو بحال کرنے کے لئے یہ پودے حکمت عملی کے ساتھ آگ سے متاثرہ علاقوں میں لگائے جائیں گے ادھنپور فورس دیویجن میں ہمارے پاس نرسریز چھے نرسریز ہیں چھے نرسریز میں ہم نے چار لاکھ پودوں کی تیاری کی ہے اس سال کے اور ٹوٹل ہماری جو کیپیسٹی ہے اس سے ہم تھوڑا نیچے ہیں ٹوٹل کیپیسٹی پانچ لاکھ کی ہے اس میں سے ہم ایک لاکھ دس جار پودے اس سال لگائیں گے ادھنپور فورس دیویجن کے جنگلوں میں اور اس کے علاوہ بیس جار پودے ہم نے گرین ڈرائیوز کے لئے یوز کرنے ہیں جس میں ہم آٹھ دس ڈرائیوز کر بھی چکے ہیں جس میں ورلڈ اینوروین ڈے پہ ہم نے کوئی پانچے ڈرائیوز کی تھی سکول کالوجیز کو ملا کے کر لیے ہم نے فورس سیشن کے ساتھ مل کر کے تیرہ سو پودے لگائیں تو الگ الگ سنستاؤں کے ساتھ ہم مل کر کے پودے لگائیں گے اور خود ہم کو بہرہ بہرہ بنائیں گے کشمیری پندیت مائی گرینٹس نے بھگوٹی نگر ستھاپن جمعوں میں ماہ شیوہ بھگوٹی کا اوتار اوتارند دیوست منایا اور اس سلسلے میں مہا یگی اور بھجن کی ارتن کا احتمام بھی کیا گیا صبح سویرے سے ہی مندر شردھالوں کا حجوم دیکھنے کو ملا یوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے شردھالوں نے مطالبہ کیا کہ خستہال تمام شرائنز اور مندروں کے تعمیرنوں کی جائے اور حکومت مناسب بحالی کی پولیسی کے ساتھ آبائی مقام پر واپسی کے لئے مناسب اقدام کیے جائے اس مندر کے پرانگن میں آج ہم اکترتھ ہوئے ہیں اور یہاں پر ستسنگ کا کائر کرم بھی ہے اور ہون بھی ہے تاکہ وہاں کی جو تیرت ستھان ہیں ان کا یہاں پر بھی وہی سمپرک رہے اور جو تیرت ستھان میں یہی پھر کہوں گا کہ جو تیرت ستھان وہاں ابھی اپنی آستیتوں میں نہیں ہیں وہ پھر اپنے آستیتوں میں ہونے چاہیے وہ پھر سے نرمان ہونے چاہیے تاکہ ہم سبھی وہیں جائیں گے اور وہاں پر ٹھیک طرح سے ماتا کی بختی کریں گے یہاں شوہ بگوتی کا ستھان ہے اور ہر سال یہ یہاں پر یگی کا آئیجن کرتے ہیں آج ماتا شوہ بگوتی کا اوترن دوس ہے اور یہاں پر بھی ان کی مورتی کا ستھاپنا کیا گیا ہے تو اسی اپلکش میں آج کے اس کیرتن کا کارکرم کیا گیا ہے اور یگی کا بھی اور یہاں پر لنگر کی ویوستہ بھی کی گئی ہے اور ہم بگوان سے پرمپتہ پرمیشور سے یہ شب کامنا کرتے ہیں کہ کشمیری پنڈت سمودائے کو پھر سے کشمیر میں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ہمارے جتنے تیرت ہیں ان کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کر کے ان کو اپنی اس جو اصلی استیتی ان کی اس کا ان کو پھر سے پلر نرمان کیا جائے یہ ہماری پرارتھن ہے یاترہ ایک دن کے لیے موتل رہنے کے بعد شریع امرنات جی یاترہ پہلگام اور بالتل دونوں سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور امرنات یاتریوں کا جتھا آج صبح نونون بیس کیام پہلگام سے بابا برفانی کے لیے روانہ ہوا موسم میں بہتری کے بعد شردھالوں کو بابا برفانی کے درشن کی اجازت دے دی گئی انتظامیہ نے سفر دوبارہ شروع کرنے سے پہلے ٹرائکی حالت کا بھی جائزہ لیا ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئی یاتری بیس کیام سے نکلتے ہوئے خوش نظر آئے یاتریوں نے انتظامیہ اور شرائن بورڈ کی طرح سے یاترہ کے بہترین انتظامات پر ایک بنار کا اظہار کیا میں ایمپی گوالیر سے آئی ہو اور کل بارش کے قارن ہمیں روک دیا گیا پر آج ہم یاترہ کرنے کے لیے پورے تیار ہیں میرا تھرڈ راؤنڈے میں امرنا تیسری بار آئی ہو رشاہ سنگی بہت اچھی بیوستہ ہے ہم لوگوں کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے بہت اچھے انتظام ہیں اور آگے کی یاترہ پنگل میں ہو ہمارے پاس یہی کام نہ کرتے ہوئے اب ہم آگے کی اور جا رہے ہیں بہت اچھا سندر کام ہے میں دلی سے آیا ہوں منوز کمار دادیچ میرا نام ہے اور بہت اچھی بیوستہ ہے کھانے پینے کی اور رہنے کی بہت اتمنی بیوستہ اور اب ہم بھولی ناج جی کے درسن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں پرساسن ایڈمنیسٹرشن سارا ہی بہت بڑیا ہے اور بہت اچھا بہت سندر کام ہو رہا ہے کل لیاترہ چکی درابانہ اس لیے نہیں ہو پائی تھی سار کی پانچ بجے تک کوشش کیے ہیں وہاں اوپر باریس ہوئی تھی لیکن کوئی بھی عویبستہ یہاں نہیں پھیلی ہے کسی پرکار سے نہ کھانے پینے میں دکھت ہے نہ رہنے میں دکھت ہے آج دوڑا سا بھییا بھاڑی ہوئی ہے سبیرے چونکہ اس لیے کہ جتھا دو دن کے کٹھا ہوا تھا لیکن ایک بھی پریشانیم نہیں آپ دیکھئے اتری کتنے آرام سے بم بم کے نارے رگاتی ہوئے جا رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے ان کے لیے یہی رہے گا کہ بھولی نات ان کا ہمیشہ کلیان کریں اور سبھی لوگ ہاتھ بٹھا یہاں کے بڑھے جس طرح سے لنگر میں پرساس دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے سیو بھکت لنگر لگا کے اور بینہ دان پیٹی رکھے اس طرح کا محول بنا بھکتی میں تو سبھی لوگ اپنا سہیوک کریں آکے اور انساسن کا پالن کریں یہاں انساسن بہت اچھا ہے اور آسا کرتے ہیں اوپر بھی اسی طرح ڈسپلین دیکھتی رہے زلہ بانڈی پورا کے اندرکوٹ علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ سے محرم الحرام سے قبل ہی تمام بنیادی سہولیات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں لوگوں کو پینے کے ساف پانی اور راشن کے ادم دستیابی سے کافی مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے زلہ ترقیاتی کمیشر بانڈی پورا سے اس معاملے میں اقنامات اٹھانے کا مطالبہ کیا موسیقی وقتوں کے ایک چھوڑے سے بریکٹا جلد ہوں گے حاضر دنیا میں بڑھتے جلوائیوں پریورتن کے لیے ایک دیش ایک جھٹ ہو کر اٹھائے گا قطب جانیے کیسے ایک ارب ہاتھوں میں ہے دنیا کی تقدیر جو لکھیں گے ایک نیا بھوش سیسانوں کو زمین اور آنے سر پتیوں کا نہیں دیا گیا کوئی معافضہ ترال کے ناغبل اور مچھاما علاقوں میں وشیش گرام سے بھار کارکرم کیے گئے آیوچیت دیڈی سی صدر سے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کی کارکرم کیا جھک شدہ پولیتھین استعمال پر پرشاہ سن سخت پرشاہ سن نے ٹرمرگ اور گلمرگ میں باہنوں میں شروع کی جانچ جمبو پنچھ ہایوے پر راجل علاقے مہوہی کار درہٹنا درہٹنا میں چار لوگ غائل ابھی جانکرکتا بھی سبھی غائلوں کو اپلینا اسپطال نوشیرہ میں کھرایا گیا بھری آج کی ہماری یہ تفتیش دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ ایسا صرف ریل لائف میں نہیں بلکہ ریل لائف میں بھی ہو سکتا ہے چند روپیوں کے لیے قتل وارداد سیپ کولیس بھی حیران کولی کی کونچ سے دہشن آر او پی ہوا موقع سے پراد ایک ریفتی جس کا نام گرومی سنگھ اور اپچڑو ہے کس نے اپنے کسی پرانی رنجیز کے چلتے دیدار سنگھ اور دارک کے اوپر جو ہے جو پرونہ گاؤں کر رہنے والا اس پر گولی چلا دی دیکھئے تفتیش میں رویوار راہ ساتھ بچ کا چھپن نٹ پر صرف نوزیٹین جمہو کشمیر لڈاک ہمارچل پر مرے کے بعد آپ کا خیر مقدم بھروا کے راوت پورا سے سیلتا کہ ایک کلومیٹر کا لنک روڈ خیستہ حال ہے اور مقامی لوگوں نے محکمے اور ظلہ انتظامیہ کے خلاف خاموش احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار اس معاملے کو اٹھایا لیکن زمینی سطح پر کچھ نہیں ہوا احتجاج انہیں سرکار سے اپیل کی کہ وہ اس سڑک پر میکڈم بچھائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے لوگ نے کہا کہ انہیں عام درفت میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ جو ہمارا لیک روڈ یہاں سے بھی رہا ہے سیل سے جا کے آگے یہ جو یہاں توسمدان اسپیشلی جہاں توسمدان سے بہت ساری راستہ پڑتے ہیں مہنلی جو یہ راستہ ہیں تقریباً یہ جو آدھر کلومیٹر ہیں یہ بہت ڈیڈنس میں ہیں بہت ہر کسی مشکلات بھی یہ سامنے کر رہا ہے اس وقت چاہے دیکھیں دیکھ سکتے ہو آپ پانی کیسے بے رہے ہیں یہاں سے گاڑیوں کو بہت سارے مشکلات آ رہے ہیں درپیشن میں آ رہے ہیں بہت سارے مشکلات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں لیکن ڈپارٹمنٹ کے عالی حکام سے ہماری یہی مہدبانہ گزارش ہے اس میں تھوڑا بہت تعاون کرے تاکہ ہم بھی آگے جا کے ان سے مہدبانہ اپیر کرنے جا رہے ہیں تاکہ آگے ہم جا کے ہمارے یہاں بھی بچوں کا گزار رہتا ہے ہمارے یہاں سٹوڈنس کا گزار رہتا ہے ہر کسی کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو سراوات پوریو باشندگان اچھو سیلٹو راوات پورا ہی لینک روڈ ساری روڈ گئی میکزم آئیڈ مگر یہ تھوڑ کی تائی پیٹن اچھو ویڈی ایس پاٹک میہر بہنی ایسا یہ کرتو کن تریک صحت کن طریق تیروڈ کی طابہ ہاتھ کرinä چکو روڈ گئی � ہو کچو دورانکٹا مطلق شرŲ مگر اچھو زبردست پریشان کرمیりました تو یہ حالات مثال کے ساتھ ٹاچے گئی ٹی خیل کیصلتے میں زند شقہ جوphان اچھو بچے جو سا رہے ہیں پی PERکوڈ اچھو تمام وارڈ بڑڈ و کرتے پنزلے کی مینڈر سبڈیوژن کے بیشتر حصوں میں ہونے والی موصلہ دھار بارش نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا تاہم بارش سے پنچ اور اسے ملحقہ علاقوں میں لوگوں نے کافی راحت حاصل کی حکام نے بتایا کہ مینڈر سبڈیوژن کے عراقوں میں ایک بارکی صبح سے شدید بارش ہوئی جمکشمی چاریٹیبل ترسٹی مرتن سنگھ نے کہا کہ آج ہمارے لئے خوشی کا دن ہے کہ بی جی پی کے قومی صدر جی پی ندہ یہاں درشن کے لئے آئے رگنات مندر ایک بہت قدیم مندر ہے جی پی ندہ ہماری ثقافت اور روایت اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نے آج ان کا استقبال کیا آج بہت سواب آگے اور خوشی کی دن ہے ہمارے لئے جمہو واسیوں کے لئے خاص کر کہ بھاجپا کے راستے ادھکش سری جی پی ندہ صاحب ادھر شامل ہوئے رام دربار میں ہمارے کل دیو کے پاس درشن کے لئے میں ان کا بہت سواگت کرتا ہوں اور ہمارے لئے بہت اجسا اور اوجا کی بات ہے کہ ندہ صاحب ادھر شامل ہوئے تھے آج رگنات مندر بہت پراشین مندر ہے ڈوگرا راج پریوار جنہوں نے یہ پردیش تابت کی تھی جمہو کشپی انہوں نے مہاراجہ گلاب سنگھ جی نے یہ مندر بنایا تھا اس کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ نے اور ہمارے چیئرمنٹرسٹی دھرمہ ٹرسٹی ڈاکٹر کرن سنگھ جی مہاراجہ صاحب انہوں نے بھی کام کیا ہے اس مندر کو آگے بڑھانے کے لئے ندہ صاحب ہمارے پاس کے ہی ہے ہمارچل کے ہے ندہ صاحب تو وہ سارا کلچر ہمارا ریلیجن ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور میں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے اور سے راج پریوار کے اور سے میں نے ان کی آج سواگت کی تھی اور بہت خوشی کی دن ہے جی پی ندہ کے قومی صدروں اور وزیر سہت جی پی ندہ نے ایمز جمہ کا دورہ کیا اور اپنے خدام ندہ نے کہا کہ یہاں عالمی میار کی سہت کی سہولیات تیار کی گئی انہوں نے کہا کہ اب جم کشمیر ہمارچل اور پنجاب کی کسی مریض کو ایمز سے دہلی نہیں جانا پڑے گا آنے والے سالوں میں اسے تحقیق اور اختیرات کے ساتھ ایک برانڈ بنایا جائے اور عام آدمی کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ پردان منتری موڈی جی کے دوارہ مجھے جو سواست منتری کی جمعیواری دی گئی اور میرا پہلا ویزٹ جمہو آل انڈیا انس اوپ میڈیکل سائنسز کو ہوا ہے میں نے یہاں کی فیسلیٹیز کو دیکھا ہے میں نے یہاں پریزنٹیشن بھی لی ہے اور میں نے جاننے کا پریاس کیا ہے کہ یہاں کس طریقے سے آل انڈیا انس اوپ میڈیکل سائنسز آگے بڑھ رہا ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو میں نے انسپیکشن اور یہاں کے اتھارٹیز کے ساتھ جو باتشیت کی ہے اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بہت جلد یعنی دو سپتہ کے اندر فورٹ نائٹ میں لگ بھگ ہماری اوپی ڈی یہاں پرارم ہو جائے گی اور اوپی ڈی کے ساتھ ساتھ یہاں جو فیسلیٹیز کی جا سکتی ہیں وہ کی جائے گی فیکلٹی کا رکروٹمنٹ چل رہا ہے اور وہ تیورگتی سے چل رہا ہے اور ہم پریاس کر رہے ہیں کہ یہاں فیکلٹی آئے لیفرن کارنو منو سنہا نے سری نگر کے ٹیگور ہال میں کتاب حدی سونگ سیونٹیز کے اجرہ کے پروگرام میں شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ بولیوڈ اور کشمیر کا رشتہ بہت خاص ہے فن دنیا کا کردار قومی سطح پر بہت اہم روحہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی اکاسی فلموں سے ہوتی ہے بہت سے ان سنی کہانیاں بھی اس کتاب میں بڑھنے کیوں کو ملے گی اور انسنی کہانیاں بھی اس کتاب میں بڑھنے کو ملیں گی انہوں نے امید جتائی کہ سنہرے دن پھر سے واپس آئیں گے میں نیرکمہ جی تتہا سانتنورہ چودری جی کو ستر کے سورڑنیم سینیما کے دور پر اس دلچسپ پستک کے لیے بہت 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 دیتا ہوں اور اپنی سوٹہ ملائے پیشن سے ستر کا دسک بولیوڈ کے جہاس میں ٹرننگ پوائنٹ مانا جاتا ہے دیس کی آزادی کے تیئی سال پورے ہو گئے تھے ایسے میں یوہ بھارت کی آساؤں اور آٹانچاؤں کا پرتبیم تتہا سماج میں ہو رہے پریورتن کی حلق اس دور کی جن فلموں کا جکر ہوا ہے یا اور بھی فلمیں ہیں اس دور کی فلموں کے ماتنگ سماج تک پہنچائے جانے لگا تھا سونگنگ سیونٹیز یہ پانچ سو پچاس پنوں کے ماتہم سے بولیوڈ میں فیلحال اتنا ہی پرابنے رہے نیوز اٹین جنو کشمیل اداخی محصول کے ساتھ آدھا